مہا وناشک پلان پر کام کر رہا روس روسی خوفی ایجنسی بنا رہی گھاتک وائرس دنیا میں اس وقت چینی وائرس یعنی کورونا کا کوہرام چاری ہے لیکن دنیا اس وائرس کا وناش دیکھنے کے بعد بھی سبق لینے کو تیار نہیں ہے اب روس ایک بے عد گھاتک وائرس کا استعمال کر مہا وناش کا ہتھیار بنانے میں جڑا ہے بریٹین کے سین وشیشگیوں نے الٹ جاری کیا ہے کہ روس کے رشپتی فلادمیر پوتین ایبولا وائرس کو لے کر مہا وناش کا ختیار بنا رہے ہیں پوتین کا یہ ختیار ان کے بائی لوجیکل ویپن یا جیوک ختیار کے پروجیکٹ کا حصہ ہے اس خطرناک ختیار کو بنانے کے مشن پر روس کی خوفی ایجنسی ایف ایس بی کی یونٹ سکس ایٹ ٹو فور زیرو جٹی ہوئی ہے اس پروجیکٹ کا کوڈ نام ٹولیڈو اٹھ دیا گیا ہے یہاں یہ جاننا ضروری ہے خوفی ایجنسی کی اسی یونٹ پر پوتین کے ویرودیوں کو زہر دینے کا روپ لگا ہے اتنا خطرناک ختیار کو لے کر جو خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق روسی خوفی ایجنسی کی یونٹ ایبولا اور اس سے بھی خطرناک مار برک وائرس پر ریسرچ مجھوٹی ہے اس وائرس کا کہر اتنا ہے کہ اس سے بھی شن پرکو فیلتا ہے اور جو انسان اس کی چپیٹ میں آتا ہے اس کے شریر کے انگ کام کرنا بند کر دیتے ہیں یہی نہیں شریر کے اندر ہی خون بھی نکلنے لگتا ہے خطرہ اس لیے بھی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ روس ان وائرس کی ریسرچ سے آگے بڑھ چکا ہے اور ٹولیڈو پروجیکٹ کے تحت اب خطیار بنانے کی مشن میں جڑ گیا ہے اس مشن کو ٹولیڈو نام کیوں دیا گیا یہ جاننا بھی اپنے آپ میں دلچسپ ہے درزر ٹولیڈو اسپین کا ایک شہر ہے جو پلیک کی بیماری فیلنے کے بعد شمشان گھاٹ میں تبدیر ہو گیا اتنا ہی نہیں سال 1918 میں فلو کے کہہر کا سامنا کرنے والے امریکہ کے ہوہیوں کے ایک شہر کا نام بھی ٹولیڈو ہے خوفیہ ایجنسی بنا رہی ہے خطرناک زہر گیر سرکاری سلسہ اوپن فیکٹوں کے جانچ کرتاؤں کے مطابق روسی ڈیفنس مینسٹری میں ایک خوفیہ یونٹ ہے جس کا نام سینٹرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے یہ سنسطھا، گھاتک اور درگلہ وائرس پر شود کرتی ہے موسکو میں اس دیت 48ویں سینٹرل ریسرچ یونٹ کا سمبت 33ویں سینٹرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے ہے جس نے جان لیوا نرو ایجنٹ نووی چوک پنایا ہے اس گھاتک زہر کے ذریعے پتین کے ویروتیوں پر حملہ کرنے کاروپ لگا ہے اوپن فیکٹر کے ریپورٹ کے مطابق امریکہ نے روس کے دونوں ہی سنسطھانوں پر جیوک ختیاروں پر شود کرنے کے لیے پرتیوند لگا رکھا ہے 48ویں ریسرچ یونٹ کتھت روپ سے اپنا ڈیٹا ایف ایس بی کی یونٹ سکس ایٹ ٹو فور زیرو کو بھیجتی ہے جو ٹولیٹو کارکرم چلا رہی ہے میرر نے ایک سوٹس کے حوالے سے کہا روس اور بریٹین دونوں ہی دیشوں کی لیپ جیوک اور راسائینک یدکلہ کا دھین کر رہی ہے جسے نووچک جیسے زہر سے اپنی سرکشہ کیسے کی جا سکے یہ جانا جا سکے انہوں نے کہا روس نے یہ پہلے ہی دکھا دیا ہے کہ وہ بریٹین کی سلکوں پر نووی چوک زہر کا خولیاں استعمال کر رہی ہے سوٹس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ روس ایبولا اور ماربرگ وائرس کی خاتک شمتہ کو خاتیار کے روپ میں بنانے کے لیے شود کر رہا ہے ماربرگ ایک ایسا وائرس ہے جسے سنکرمت ہونے پر 88 فیزدی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے آپ کو بتا دیں منیسٹر دمس نے 2021 کو لے کر جو بھوش وانی کی ہے اس میں روس کے بائیولوجیکل ویپن بنانے کا بھی ذکر ہے بھوش وانی میں دعویٰ کیا گیا ہے روس ایک ایسا جہوک خاتیار بنائے گا جو پورے سماج کو تبھا کرنے کی وجہ بنے گا روس میں خطرناک جیوک خاتیاروں کا ڈا روس نے حالی میں اپنے کرونا وائرس ویکسین ٹاپ سیکریٹ سوویت بائیولوجیکل خاتیاروں کی ریسرچ پلانٹ میں سائیبیریہ میں بنائی جو آور دنیا کا سب سے ٹاپ بائیولوجیکل انسٹیٹیوٹ ہے سائیبیریہ کے ویکٹر اسٹیٹ ریسرچ سینٹر آف بائیولوجی اینڈ بائیو ٹیکنالوجی امریکہ کی علاوہ دوسری ایسی جگہ ہے جہاں خطرناک سمال پاکس کا سٹاک رکھا جاتا ہے یہ پہلے سوویت کے خوفیہ اور عویت جیوک خاتیاروں کے پروگرام کی فیسلیٹی ہوا کرتی تھی اسے انیس ستیہتر میں سوویت سنگ کی نیتا لیونیچ بریج نیو نے سیٹ اپ کیا تھا یا اوڈگیوگی کے سطر پر سمال پاکس کا اتبادن کیا جاتا تھا اتنا ہی نہیں یا خطرناک مارک برگ تک کو خطیان کی روپ میں تیار کیا جاتا تھا مارک برگ دنیا کی سب سے ایک خاطق وائرس میں سیکھ ہے جس سے ہمر راجک فیبر ہو سکتا ہے فلال یہ پائیلوجیکل ریسرچ پلانٹ کرونا وائرس کی تیروی ویکسین بنانے میں چھٹا ہے یہاں بوبانیک، پلیک، انتھریکس، ایبوسا، ہیپیٹائٹس بی، ایچائی وی، ایس ای آر ایس اور کینسر کا علاج اور انٹیڈوٹ دھوننے کا بھی کام ہو رہا ہے